ادھر آباد کے جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے بیعاف پر یہ اس بات کی برپور مضمت کرتے ہیں جس کتاب پر ہمارے ایمان ہے مسلمانوں کا اور ہم سب کا ایمان ہے قرآن پاک اس کو نظریاتش کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن پاک کے ایک نشتے کو آپ نظریاتش کر سکتے لیکن یہ قرآن پاک جس کی حفاظت کا بیڑا خود اللہ پاک نے اٹھایا ہوا ہے اور اس نے خود کا ہے کہ میں اپنی کلام کی خود حفاظت کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ فورم ہمارے ادرباد کی آہ پوری باڈی یہاں پہ موجود ہے جس میں ہمارے سینر نایت صدر جانزیب خان ہمارے جنرل سیکیٹری علی شیخ صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ وطن نیوز کے زائد بھائی اور اس طرح کے سے آپ کا ادرباد نیوز کے عمران زید صاحب اور آہ ادرباد نیوز کے ہی ہمارے دوست وہ بھی موجود ہیں کیمرے کے پیچھے شاکر صاحب تو ہم ادرباد کے جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام جو جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے بھی آپ پہ یہ اس بات کی برپور مضمت کرتے ہیں جو کہ بار بار جو غیر مسلم ہمارے مسلمانوں کی دلازاری کرتے ہیں وہ کبھی آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر ہماری دلازاری کرتے ہیں دنیا کے مسلمانوں کی دلازاری کرتے ہیں اور پھر جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا اور ہم سب کا ایمان ہے قرآن پاک اس کو نظریاتش کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن پاک کے نظریاتش کر سکتے ہیں لیکن یہ قرآن پاک جس کی حفاظت کا بیڑا خود اللہ پاک نے اٹھایا ہوا ہے اس نے خود کہا ہے کہ میں اپنی کلام کی خود حفاظت کروں گا اور اس کے علاوہ میں ان لوگوں کو انکوتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں حفظ ہے انہوں نے حفظ اللہ پاک نے یہ واحد کتاب ہے جس کو انسانوں کے سینوں میں اللہ پاک نے اتارا ہوا ہے اور وہ بغیر دیکھے یاد سے پورا قرآن پاک پڑھ کے آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ترابیہ ہوتی ہیں یا پھر ختم قرآن ہوتا ہے تو حفظ قرآن جو ہوتا ہے وہ پورا پورا قرآن کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو آپ ہمارے دلوں سے کیسے نکالوگے آپ ایک نقصے کیوں جلاد لوگے اور آپ ایک نقصے کے ساتھ اس کی بیورمتی تو کر لوگے لیکن ہم ہمارے دلوں کو بھی دکھاؤ گے مسلمانوں کے دلوں کو بھی دکھاؤ گے اور انسان ہیں سارے انسان ہیں اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ کسی بھی کی بھی ہم تو ساری جو ہمارے ایمان ہیں بہت مسلمان کہ ہم سب جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس پر ہمارے ایمان ہیں اور ہم تمام کتابوں کا اعترام اور ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس طرح تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی آسمانی کتاب کو اس کی توہین کے حوالے سے سوچیں یا بولیں یہ بھی ہمارے ایمان ہمیں اس بات کا اجازت نہیں دیتا تو ہم اس چیز کی اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ادرباد جو ہماری سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ فورم ہے اس کی جانب سے برپور مضمت کا اظہار کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں فوری طور پر مکمل طور پر پاکستانی حکومت کی جانب سے اور پاکستان کی انتظامیہ کی جانب سے مکمل ایک دن کے لیے پورے پاکستان میں مکمل طور پر اڑتال کی جائے اور اس میں تمام جتنی بھی طبقاتیں وہ اپنے برپور کردار ادا کریں بہت شکریہ آپ کا اللہ اکبر